بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے سب دوست بھئی خیر و خریت سے ہوں گے محمد شہد بادکارہ مندرہ گوڈ فارم ڈیرہ گادی خاند سے الحمدللہ آج میرے بھئی آپ دوستوں کے لیے پاکستان میں ٹاپ پہ آنے والی بکریاں مکھی چینی بکریاں لے کے ہیں میرے بھئی ٹوٹل کتنی بکریاں ہیں اور لائیو ایج کتنی ہیں کتنے ماں کی گبن ہیں یا خالی ہیں کس طرح ہے میرے بھئی اپ ڈیر دوں گا آپ دوستوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو میرے بھئی پسند آئے تو آپ نے بھائی کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور اپنی رہ دینی ہے تو آج آپ دوستوں نے ضرور میرے بھئی اپنی شیئر کرنا بتانا ہے کہ آپ دوستوں نے کس شیئر سے میری ویڈیو دیکھی ہے اور سب سے پہلے جو بکرہ دکھا رہا ہوں میرے بھئی یہ بکرہ دیکھیں بلکل توتے پری میں اور لائیو ایج جو ہے نا چار دانت ہے ایک سو پینٹیس کیجی تک زندہ وزن ہے ڈبل ہڈی میں خوبصورت کوالٹی میں تو میں ابھی آپ دوستوں کو بکریاں دکھاتا ہوں تو میرے بھائی یہ ٹوٹل بکریاں جو ہے نا پچاس بکریوں کا سیٹ ہے مکھی چینی پیور کوالٹی جس میں پانچ سے چھے بکریاں جو ہے نا بلیک میں ہیں بلیک مکھی چینی کالی مکھی چینی اور باقی جو ہے نا سفید اور لال میں کوالٹی آپ دوستوں کے سامنے بلکل جنگ بکریاں ہیں پاکستان میں آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں نا چاہے آپ کا میدانی علاقہ ہے یا پہاڑی علاقہ ہے یا سرد علاقہ ہے یا گرم علاقہ ہے اللہ تعالی نے ان کو ایسی جلد سے نوازا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ان کے گوڈ فارمنگ کر سکتے ہیں میرے بھائی الحمدللہ ینگ بکریاں آج آپ دوستوں کے لئے لے کر آیا ہوں داتوں میں چار دانت بھی ہیں دو دانت بھی ہیں کوئی اس میں چھ دانت یا آٹھ دانت بکری بلکل بھی نہیں ہے یہ پورا سیٹ آپ دوستوں کو ملے گا صرف اور صرف مندرہ گوڑ فارم پہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل مندرہ گوڑ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں میرے سبسکرائبر بنیں تاکہ اس طرح کی اور بھی مدے مدے کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کو بہ آسانی ملتی رہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ دوستوں کو بہت ہی مزہ آئے گا مندرہ گوڑ فارم کی طرف سے جو ویڈیو دکھا رہا ہوں اگر آپ دوستوں نے گوڑ فارمنگ کرنی ہے یا قربانی دوہزار تیس کا سیزن لگانا چاہتے ہیں بکروں کے حوالے سے مندرہ چھترے کے حوالے سے میرے بھائی انشاءاللہ آپ دوستوں کو پاوستان کی ہر بریڈ مندرہ گوڑ فارم پہ مل جائے گی باقی نمبر میرا آپ کی سکرین پہ چل رہے آپ کسی بھی ٹائم آنا چاہتے ہیں میرے بھائی آنے سے پہلے اپنے بھائی محمد شہر سے رابطہ ضرور کر لیا کریں میرے بھائی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی بکریاں سیل ہو جاتی ہیں آپ اتنی دور سے آئیں اور بکریاں نہ ملیں میرے بھائی پھر جو ہے نہ پریشانی ہوتی ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں وہ کروا کے میرے بھائی ٹوکن بھی آنا بھیجوا دیں ایک دو دن کے لئے میں آپ کے لئے روک لوں گا اگر آپ آتی ہیں ادھر ہماری بکریاں آپ دوستوں کو پسند نہیں بھی آتی تو جو ٹوکن بھیانا آپ دوستوں نے بھیجاؤ گا وہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے تو میرے بھائی الحمدللہ آج جو ریٹ دینے والا ہوں چاہے آپ دوست مدرسہ منڈی میں چلے جائیں لڈن منڈی میں چلے جائیں چوک آدم میں چلے جائیں میرے بھائی اور احمد پور شرکیہ میں چلے جائیں کسی بھی منڈی پہ چلے جائیں میرے بھائی حاصل پور منڈی میں چلے جائیں اس طرح کا ریٹ آپ دوستوں کو نہیں ملے گا یا دوسرے گوٹ فارم پہ چلے جائیں میرے بھائی اگر آپ دوست ڈیرہ گردی خان کا ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے گوٹ فارم منڈرہ گوٹ فارم کا ایک بار ضرور ویزٹ کریں ہمارے بکریاں چیک کریں کوالٹی چیک کریں اور ریٹ چیک کریں انشاءاللہ آپ دوستوں کو پانچ ہزار رپیہ سے لے کر سات آٹھ ہزار رپیہ تک فی بکری بکرا منڈرہ چھترہ میرے بھائی کام پرائز میں ملے گا تو آج ریٹ دینے والا ہوں میرے بھائی پچاس بکریوں کا سیٹ آپ دوستوں کو ملے گا صرف اور صرف پہنٹالیس پہنٹالیس ہزار کے حساب سے اگر آپ دوستوں نے بکرا ساتھ میں لینا ہے تو بکرے کا ریٹ ہے میرے بھائی ایک لاکھ پچاس ہزار رپیہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ بکرے کا اور بکریاں میرے بھائی پچاس بکریاں آپ دوستوں کو ملے گی پہنٹالیس پہنٹالیس ہزار کے حساب سے اگر آپ دوست اسی طرح دوسری منڈیوں میں چلے جائیں گے تو اس طرح کی بکریاں میرے بھائی اسی ہزار نبی ہزار لاکھ رپیہ سے آپ دوستوں کو نہیں ملنے والی تو آپ دوست آئیں مندرہ گوٹ فارم کا انتخاب کریں آپ دوستوں کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ بکریاں لے سکتے ہیں ہزار رپیہ کا بکرہ سیل ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے ان پچاس بکریوں سے میرے بھائی پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ بہ آسانی کما سکتے ہیں خرچے وغیرہ نکال کے تو میرے بھائی کسی کی غلامی یا نوکری کرنے سے بہتر ہے یا جس طرح آپ دوست دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ویزا وغیرہ لے کے وہاں پہ میرے بھی خجل خوار ہوتی ہیں ایک ایک رپیہ جمع کرتی ہیں اور میرے بھائی آپ دوستوں کو آپ ایک اچھا کاروبار کروا رہا ہوں آپ دوست گوٹ فارمنگ کریں کیونکہ یہ کاروبار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اور گھر میں بکریاں رکھنا باعث سواب کا کام ہے آپ دوست کسی طرح کی بھی گوٹ فارمنگ کرنا چاہتی ہیں قربانی کا سیزن لگانا چاہتی ہیں تو مندرہ گوٹ فارمنگ کا ضرور انتخاب کریں آج کا ریٹ میں نے آپ دوستوں کو دے دیا ہے پینٹالیس پینٹالیس ہزار کے حساب سے یعنی کہ پچاس بکریوں کا سیٹ آپ دوستوں کو ملے گا بائیس لاکھ پچاس ہزار کے حساب سے اگر کوئی دوست بھائی کارگو کروانا چاہتے ہیں تو میرے بھائی کارگو جتنی بھی لگے گے آپ کسی بھی شہر میں منگوانا چاہتے ہیں کارگو کا قرائے وغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ دوست خود پی کریں گے باقی الگ سے ویڈیو چاہیے الگ سے ویڈیو مل جائے گی اگر آپ دوست لائی ویڈیو کارگو پر دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کارگو پر بھی ایک ہی چیز کی زیمہ واری ہوگی میرے بھائی کوئی ردو بدل نہیں ہوگا آپ دوستوں کو جتنی بکریوں چاہیے میرے بھائی آپ دوست اپنی مرضی اور اپنی حیثیت کے مطابق بکریوں لے سکتے ہیں تو آج جو آپ دوستوں نے اپنے بھائی کو ضرور کمنٹ کر کے اپنی رہ دینی ہے کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میری کیسے لگی اور آپ دوست کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں باقی آپ دوستوں سے چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ